بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ مچکیمہ کی ریسپی لائی ہوں جو بہت آسان بہت زبردست ہے اور یہ دیکھیں کتنی مزے کی اور سوسی سی بنی ہے اور یہ جیسے لوگ روکی پھیکی سی بنا دے بلکل اس طرقے سے بلکل نہیں ہے یہ بہت ہی مزے سے جس طرقے سے بھی آپ اس کو کھانا چاہتے ہیں کھا سکتے ہیں تو چلیئے پھر سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے آئل ڈالا ہے اور اس میں آپ ڈالنے میں گرم مسالہ آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے اور دیکھنے ہے کہ کون کون سی ہم جو غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ روکہ پھیکا سا مٹر کیمہ بانتا ہے کیا کیا وہ مسٹیکس ہوتی ہیں میں انشاءاللہ آپ کو درمیان میں بتاتی رہوں گی اب آپ نے یہ دیکھی میں نے ڈال دیا گرم مسالہ اور اب میں اس میں پیاز ڈال کر اس کو فرائی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے اور آپ نے اینڈ تک ویڈیو دیکھی اور انشاءاللہ میں آپ کو چھوڑے چھوڑے ٹیپ بتاتی رہوں گی چلے میں نے اس میں آپ ڈال دیا ہے نمک نمک سے یہ ہوتا ہے کہ پیاز جلدی فرائی ہو جاتا ہے اب اس میں ڈال دیا ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ اس کو آپ چاولوں کے ساتھ پرچھے کے ساتھ نان تندوری روٹی کے ساتھ کھائیے بہت مزے کا یہ لگتا ہے اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور جب اس کا اچھا سا پیسٹ بن گیا تو اب میں نے اس میں ڈال دی ہے باقی مسالہ جا جو گھر میں ہوتے ہیں جو ہنڈیا میں پڑتی ہیں جن میں سوخ مرچ ہے کوچیوی لال مرچ ہے اور گھرم مسالہ ہے اور سوکھ دنیا کا پاورڈر ہے ان سب کو ڈال کر اچھے طریقے سے میں نے بون دیا اور یہ ہوتا ہے کہ جب ڈال کے بون رہے ہوتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال لینا چاہیے کہ ایک اچھا سا پیسٹ بن جاتا ہے اب میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور ایک بہت مزے کا یہ اسی سے یہ جو ہے نا لوگوں کا جو خوشک سا بنتا ہے کیما وہ نہیں بنے گا یہ بہت مزے کا سوسی سا بنے گا اور اب میں نے اس میں کیما ڈال دیا ہے اور آپ اس میں بیف کا چکن کا مٹن کا جو آپ کی مرضی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس کے اب میں بنائی کروں گی اچھے طریقے سے یہ دیکھئے اب اس کا تقریبا تھوڑی دیر میں پانی خوشک ہو رہا ہے اور یہ درائے ہو چکا ہے اس کا پانی اب میں اس میں باقی چیزیں بھی ڈال لوں گی جس میں پہلے میں نے اس میں مٹر ہے وہ ڈال دیئے ہیں مٹر ڈال کے بھی تھوڑی دیر کے لیے اس کو بوننا ہے اگر ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے فرائے نہیں کریں گے مٹروں کو تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اکثر لگتا ہے مٹر کیمے میں جیسے ایک عجیب سی سمیل مٹر کی آ رہی ہوتی وہ نہیں آئے گی اب اس میں میں نے پانی ڈال دیا ہے وہی بات جو میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتاتی رہتی ہوں کہ جب آپ کوشت والی کوئی بھی آئیٹم بناتے ہیں تو آپ کو پانی جو ہے وہ گرم ہی ڈالنا چاہیے اور میں نے بھی اس میں گرم پانی ہی ڈالا ہے اس کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور ایک اچھا سا یمی سا مٹر کیمہ تیار ہو رہا ہے جب اس کا آئیل اوپر آ جائے تو تھوڑا سا درہ کھری مرچیں ڈال دی نہیں ہے جس طریقے سے میں نے ڈال لی ہے یہ دیکھیں کتنا مزے کا مٹر کیمہ بن کے تیار ہو چکا ہے اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ